یہ ہور کا کیا مسئلہ ہے اس وقت ہور کے موضوع پر کافی دنوں سے بہت بیسے چل رہی ہیں بڑی گفتگو ہو رہی ہے تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہور کا کیا تصور ہے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ہور کا بڑا چکر ہے تو آئیے کیا ہے چکر کا مسئلہ ہے یا کوئی صاف سترا تصور ہے کونسپٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہور اصل میں تصور جنت کا ایک حصہ ہے جنت کا ایک تصور ہے اسلام میں جہنم کا بھی تصور ہے اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ دیگر مذائب میں بھی جنت کا اپنا ایک تصور ہے جہنم کا اپنا ایک تصور ہے اسلام میں بھی جنت کا اور جہنم کا تصور ہے یہ تصور دیگر مذائب سے مختلف ہے لیکن ہے اور ہور جہنم کے تصور کا ایک حصہ ہے اب جنت کیا ہے جنت اصل میں انسان کی جو تمام طرح کی خواہشات ہیں ان تمام بہتر اور جائز خواہشات کی تکمیل کا نام ہے وہ خواہشات کیا ہیں وہ خواہشات بنیادی طور پر کھانے پینے کی خواہشات ہیں اسی طریقے سے آرام کی اور آسائش کی اور زینت کی خواہشات ہیں اور اسی طریقے سے جنس کی جس کو کہتے ہیں سیکس کی خواہشات ہیں یہ بنیادی طور پر تین طرح کی خواہشات ہیں ان تمام خواہشات کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مکمل اور بھرپور طریقے سے جنت میں کر رکھا ہے کیونکہ دنیا میں انسان کی کوئی بھی خواہش مکمل طریقے سے اور ہر لحاج سے پوری نہیں ہو سکتی مل نہیں سکتی تو اب اگر اعتراض کسی کو کرنا ہے تو اس خواہش ہی پہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ہی کیوں رکھی ہے انسان کے اندر اگر کسی انسان کو ہروں سے پرابلم ہے تو وہ اپنی خواہش ختم کرا لے اگر اس کو ہروں سے اتنی نفرت ہے کیونکہ ہریں کیا ہیں ہریں دراصل انسان کی جو جنسی خواہش ہے انہی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے تو یہ پہلی بات ہوئی کہ ہروں کا اسلام میں تصور کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہروں کی تعداد کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں تعداد اتنا بڑا کوئی میٹر نہیں ہے اصل چیز ان کا وجود ہے اور انسان کی فطرت میں جنس کی خواہش کا موجود ہونا ہے جب انسان کی فطرت میں جنس کی خواہش موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے اور وہ چیز ہر ہے اب ہر کتنی ہے کتنی تعداد میں ہے یہ اہم مسئلہ نہیں ہے حدیثوں میں عام طور پہ مومنوں کے لیے دو بیویوں کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے شہید کے لیے بہتر ہوروں کا تذکرہ ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہوریں موجود ہوں گی وہ کتنی تعداد میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی انسان کی خواہش اس کی فطرت اس کی رغبت کے لہاج سے اپنی منشاہ کے حساب سے انتظام فرمائے گا یہ کوئی اتراز کی بات نہیں ہے اب اس سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ہور ہونا چاہیے کیا اسلام میں عورتوں کے لیے بھی ہور ہے تو جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ٹی وی ڈیویٹ میں جاتے ہیں اسلام کی غلط طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہور ہوگا ہور کوئی جنڈر نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک میں ہوروں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ساری صفات اس طرح کی ہیں جو عورتوں پر فٹ ہوتی ہیں مردوں پر وہ صفات فٹ نہیں ہوتی تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہور ہیں وہ عورتیں ہیں جو ساری صفات حدیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ سب عورتوں والی صفات ہیں تو ہوریں عورتیں ہیں تو اب عورتوں کے لیے کیا ہوگا پہلے قرآن پاک میں دیکھ لیجئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا لہم ما اشاؤنا فیہا ولدائنا مزید کہ جو بھی جنتی چاہیں گے جنت میں ان کے لیے وہ جنت میں موجود ہوگا بلکہ ان کی چاہت کے سوا بھی ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں کچھ کھانے جانتے ہیں آج تو گلوبل ویلیج ہے لیکن جب ایسا معاملہ نہیں تھا تو ایک انسان جس علاقے میں رہتا تھا کچھ ہی کھانوں کو جانتا ہے کچھ ہی فلوں کو جانتا ہے اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ اور طرح کے فل ہیں لیکن جب دنیا فیلی فیلی اور دنیا میں جو کمیونکیشن کا نظام آیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نعمت تو ہے ہی اور بھی نعمتیں ہیں تو پھر جنت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو چاہیں گے جنتی وہ جنت میں ہوگا اور مزید ہوگا جنت میں تو عورتیں بھی جو بھی نعمتیں چاہیں گی جنت میں ان کو وہ نعمت ملے گی جنت میں اور مرد بھی جو نعمتیں چاہیں گے جنت میں وہ نعمتیں ان کو جنت میں ملیں گی لیکن جس طرح مردوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس طرح عورتوں کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا ہے عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا بھی جوڑا ہوگا ان کے پاس بھی شوہر ہوگا اس کی وضاحت حدیثوں میں آئی ہوئی ہے اب ایک سے زائد شوہر ہوں ایسا حدیثوں میں یا ایسا قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے اور یہ فطری بات ہے کوئی حیاء کی ماری ہوئی عورت بھی ہو بہیا سے بہیا عورت ہو اس کے کئی تعلقات ہوں کئی شناشہ ہوں اس کے لیکن پھر بھی وہ محبت اصل میں صرف ایک ہی سے کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی رکھی ہے اچھا ایک بات یہاں پہ جان لیجئے کہ اگر عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے اپنے لحاظتے کہ نہیں نہیں دنیا میں ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں ہم جنت کے بارے میں آتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی فطرت ہی میں یہ بات نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایک سے زائد مردوں کی خواہش کرے تو کیا یہ کوئی بری بات ہے ہرگز نہیں ایک انسان کو ہری گھاس کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جانور گھاس کھا رہا ہے جانور درخت کے پتے کھا رہا ہے مگر انسان کو کوئی تڑپ نہیں ہے کہ مجھ کو ہری گھاس نہیں مل رہی ہے مجھ کو درخت کے ہرے پتے نہیں مل رہے ہیں ایک کیڑا مٹی کھاتا ہے ہم کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کو مٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے کوئی کیڑا جو ہے لکڑی کھاتا ہے ہم کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کو لکڑی کھانے کو نہیں مل رہی ہے کچھ جانور انسانوں کے فضلہ کھاتے ہیں کسی کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس کو فضلہ کھانے نہیں مل رہا ہے تو اچھی چیز ہو پوری چیز ہو جب وہ نیڈ ہمارے اندر ہے ہی نہیں تو ہم کو اس کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی ہے تو ہم کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سے زائد کی اگر چاہت ہی نہیں رکھتا ہے فطرت ہی نہیں رکھتا ہے تو ان کو اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی جنت میں تو نعمتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے نعمتیں ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں میں اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ مردوں کے لئے تو جو عورتیں ہوں گی ان کے بارے بیان کیا گیا ایسی ہوں گی حسین ہوں گی خوبصورت ہوں گی ان کی چمک ایسی ہوگی فلا فلا چیزیں ان کی ایسی ہوں گی عورتوں کے شعوروں کے بارے میں اس طرح کا کیوں بیان نہیں ہوا ہے تو یہاں جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ زنانہ فطرت کے خلاف ہے کہ عورتوں کے لئے مردوں کا حسن بیان کیا جائے اور خاص طور پر اجمالن یعنی مجمل طور پر بیان کیا گیا حدیثوں میں کہ مرد جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے لیکن تفصیل سے جس طرح ہوروں کی جس طرح جنتیوں کے بیویوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اس طریقے سے حدیثوں میں عورتوں کے لئے ان کے شعوروں کے صفات بیان نہیں کی گئی ہیں آپ دیکھ لیجیے نا جتنی غزلیں عورتوں نے لکھی ہیں ان غزلوں میں عورتوں نے مردوں کے حسن کا تذکرہ بہت اجمالن یا اشارے میں کیا ہے ہاں ان کی وفا کا ان کی محبت کا سافت دینے کا نبھانے کا ان سب باتوں کا تذکرہ عورتوں نے اپنی غزلوں میں زیادہ کیا ہے تو اس سے بھی عورت کی فطرت سمجھ میں آتی ہے اور مرد کے اندر ایک طرح کی شدت ہے اور ایک طرح کی شدید رغبت ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن عورتوں کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے اس لئے ان کے لئے مردوں کی صفات کو بہت زیادہ اوپن کر کر کے بیان نہیں کیا گیا ہے میں نے مختصر طور پر ہوروں کا جو تصور ہے اسلام میں اس پسمندر میں بیان کیا ہے کہ لوگ اس تصور پر اتراز بھی کرتے ہیں ورنہ باتیں اس سلسلے میں تو بہت ہیں انشاءاللہ ہم ایک دوسری ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ بہتر ہوروں پر جو اتراز کیا جا رہا ہے یا ہوروں پر جو اتراز کیا جا رہا ہے وہ اصل اتراز کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن